اور امید ہے کہ پاکستان میں موت بھی ہوگی لیکن ایسا بجٹ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا جی جی بلکل بلکل تھانکیو تھانکیو آپ کی تالیوں کا اور آپ کی داد کا آپ کی داد کا بہت سوچ دیا اسی کیوں کے بات یہ ہے کہ وہ سب لوگ اب دیکھئے آپ لوگ تو تین تین دفعہ حکومت میں رہ چکے ہیں آپ نے اپنے آپ کو پروف کر دیا ہے اب ایک حکومت پی ٹی آئی کی آئی ہے جو اپنا کام دکھا رہی ہے تو ظاہر ہے دل میں تکلیف تو ہوگی کہ ہم نے کیوں وہ نہ کیا جو ہم کر سکتے تھے اچھا اگر بولنے نہیں دیں گے تو پھر دیکھئے سننے کی تھوڑی سی انسان میں صلاحیت ہونی چاہیے آپ لوگ تھوڑا سا دل بڑا کریں تھوڑا سا سننے شاید اگلی دفعہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ بھی کچھ لوگوں کے لیے کر دیں دیکھئے جی میرا قرد تو ہے چھوٹا لیکن پی ٹی آئی کی سینیٹر ہونے کی وجہ سے آج مجھے اپنا قد بہت بڑا لگ رہا ہے کیونکہ ایسا زبردست بجٹ آج تک کسی نے نہیں دیا آپ مجھے بتا دیں جو یہاں پہ میرے فاضل دوست بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے روٹی کپڑا مکان کا دیا سلوگن تو مکان تو ہم نے دیا آپ نے تو دیا نہیں تین تین دفعہ آپ حکومت میں رہ چکے ہیں دیکھئے جی بات یہ ہے کہ سچ جب بولا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے ارے آپ لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا چلیں چھوڑیں ان باتوں کو بات کرتے ہیں کہ ہماری حکومت نے یہ جو بجٹ دیا ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس میں کس وجہ سے مجھے اتنا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج پی ٹی آئے کی سینیٹر ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہماری حکومت نے ٹیک آور کیا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان ہمیشہ کی طرح بینک ربسی کے داہنے پہ تھا انتیس بلین کا خسارہ تھا آئی ایم ایف کے اکیس پروگرام ہم لے چکے ہیں ماشاءاللہ ساری پچھلی حکومتوں نہیں لیے پی ٹی آئے نے تو نہیں لیے اچھا اب ان حالات میں اگر دھائی سال اور دھائی سال میں وہ ظلم ہوئے پوری دنیا میں جیسے کوویڈ نائنٹین آیا اور ان دھائی سالوں میں اگر پاکستان اب دو ہزار اکیس کے جون میں دس ماہ سے ایک پوزیٹیو بیلنس لے کے چل رہا ہے جو کہ سات سو ملین سے تجاوز کر رہا ہے تو یہ ایک تعریف کی بات ہے ایک بہت بڑا بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور پرائیم منسٹر عمران خان کی سو اس پہ تو پھر تالیاں بھی بجتی ہیں اس پہ فخر بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام کا کسی نے سوچا آپ لوگ ہماری باتوں پہ تو باتیں ویسے سب بڑے شوق سے سنتے ہیں کوئی باہر کا ادارہ ویسٹن ادارہ جب پاکستان کی یا کسی پالیسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ کریڈبل ہوتا ہے آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ ڈیٹ ٹو جی ٹی پی ریشو امپروو ہوا ہے آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا میں کوویٹ کی وجہ سے دنیا کے ممالک نے جو لونز لیے میں ہیں انڈیا کا لون تھرٹین پسنٹ امپروو کیا ہے انکریز کیا ہے اور باقی ایکانومیز کا بھی اسی طرح سگنفیکنٹلی ان کی لونز انکریز کیے ہیں لیکن پاکستان کا صرف ایک پسنٹ یہ ایک میریکل ہے ایک ایسا زبردست یہ کارنامہ ہے جس کو اب آپ جو مرضی مانے یا نہ مانے لیکن ہے تو صحیح ورلڈ بینک نے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ایک سو ترپن ملکوں کے چیک کیے اس میں پاکستان کا نمبر چوتھے نمبر پہ آیا احساس کی وجہ سے یہ کوئی چھوٹی چھوٹی موٹی اچیومنٹس نہیں ہیں یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے جے پی موگن نے پاکستان کو انویسٹمنٹ کے لیے ایڈوائز کیا ہے اپنے انویسٹرز کو کہ پاکستان کی ایکانومی جس راہ پہ چل رہی ہے یہ وہ ملک ہے جس پہ جو انویسٹرز ہیں وہ اس کی طرف دیکھیں اور اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچیں پہلے تو ہم نے یہ کبھی نہیں سنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اس حکومت کی اور پوسٹ کوویڈ جبکہ دنیا کی ایکانومی امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالرز کے لونز انہوں نے اپنے لوگوں کو دیئے اور اس وقت سب ایکانومیز جو ہیں وہ سخت گونہ گونہ حالت میں ہیں لیکن پاکستان ان سی او سی اور جس طرح سے کوویڈ کا مقابلہ گیا گیا پہلی ویو میں دوسری ویو میں اور اب تیسری ویو میں جس طرح سے ویکسینیشنز جس طرح سے ایک ڈیٹا ڈریون مقابلہ ہوا یہ امیزنگ ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی دنیا کے ممالک پاکستان کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تقلید کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ تو ہے جس کی تقلید ہو رہی ہے جو ایک زبردست کام ہوا ہے ریمیٹنسز کا میرے فاضل دوستوں نے میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی سنا انہوں نے کہا جی یہ کون سی آپ کا سر پلاس ہو گیا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ یہ تو ریمیٹنسز ڈریون ہے ارے بھائی جب سے ہم پیدا ہوئے ریمیٹنسز سے ہی پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے کیونکہ آپ لوگ ایمپورٹ ڈریون کرتے تھے ہم آپ کوشش کریں ایکسپورٹ ڈریون کی لیکن کیسے پاکستان کی ریمیٹنسز انکریز کی ایک کسی نے ایلیگیشن لگائی کہ جی ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے ہوئے ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے ٹھیک ہے اس میں کچھ ہوا ہوگا لیکن ایٹین پرسنٹ آپ کی ریمیٹنسز انکریز کی ہیں اور اس میں جو بڑا کارنامہ ہے پاکستان کی حکومت کا وہ یہ ہے کہ قطر اور کوئیت جنہوں نے کئی سالوں سے پاکستان کے سکلڈ ورکرز کو بینڈ کیا ہوا تھا پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان کے سکلڈ ورکرز کو دوبارہ آنے دیا ہے یو اے ای میں پاکستانی نہیں جا رہے تھے ساؤدی ایرے بیا میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اپنی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اس میں پاکستان سے سکلڈ ورکرز لیں گے اور اس میں میں آپ کو نمبرز دے دیتی ہوں پچھلے سال انڈیا جو کہ بڑا فیورڈ نیشن ہے میڈل ایسٹ میں ان کے صرف اور ان کی پاپیولیشن بھی آیا پنچ گناہ زیادہ ہے چورانوے ہزار لوگ ان کے گئے میڈل ایسٹ میں نئی جابز پہ ہمارے ملک کے دو لاکھ سے تجاوز کر کے لوگ گئے یہ بہت بڑی ایچیومنٹ ہے اور ریمٹنسز انکریز کرنے میں اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گی اور اس میں سب سے آگے ہماری لیبر کلاس ہے جو پانچ سوڑ ڈالر سے کم بیجتے ہیں نوے فیصد جو ریمٹنسز ہیں وہ ان لوگوں نے بھیجی ہیں جو پانچ سوڑ ڈالر سے کم بیجتے ہیں اور یہ غریب کا وہ کانفیٹنس ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور پرائیم منسٹر عمران خان میں انہوں نے دکھایا ہے پچھلی حکومتوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کے کام کرتے تو عوام ان کو بھی اسی طرح سراحتی لیکن اب پشتائیں کیا جب چیڑیاں چک گئی کھیت سو اور اس میں ایک اور بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ اس دفعہ کا جو بجٹ ہے یہ تحریک انصاف کے پچھلے دو بجٹ سے بھی ڈیفرنٹ ہے اس میں بھی بہت سی مختلف ایک سوچ ہے جو پرائیم منسٹر عمران خان اور ہمارے فائنانس منسٹر نے ایک بڑی پوزیٹیو اپروچ لے کے آئے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو کہ ہمیشہ سے پاکستان میں چلتا تھا اور دنیا میں لوگ ٹرکل ڈاؤن کہتے ہیں اس دفعہ بوٹمز اپ کی فلوسفی لے کے آئے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پسےوے لوگ ہیں پاکستان کی ہم نے اس دفعہ احساس پروگرام کے تھرور ڈاکٹر سانیہ نے میپنگ کی ہے پاکستان کے سارے ہاؤز ہولڈز کی 32 ملین ہاؤز ہولڈز کی میپنگ ہوئی ہے اور اس میں جو سب سے نچلا چار ملین فیملیز کا جو حصہ ہے اس کے اوپر ٹارگٹ کی گئی ہے اسی لیے غربت کو الیویئٹ کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان اور یہ اتنا زبردست کام ہے اور اس میں کیا پلان ہے اس میں پلان یہ ہے کہ ہر گھر جس میں عوصتان ہمارے ملک میں ایک گھر میں سات کے قریب لوگ ہوتے تو ہر گھر میں ایک فرد کو سکلز ڈیویلپمنٹ بھی جائے گی ہر گھر کو پانچ لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری لون ملے گا اگر وہ گھر رورل ہے یعنی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے تو پر کراپ ڈیڑھ لاکھ روپے یعنی دو کراپس ہوتے ہیں تو تین لاکھ اور پھر فرٹیلائزر اور باقی چیزوں کے سیڈز کے دو لاکھ ایڈیشنل ملیں گے تو اور پھر افکوس بہت امپورٹن جو ہیلتھ کارڈ ہے جو آپ کو دس لاکھ تک کی مراعات دیتا ہے پورے خاندان کو یعنی ایک ہیلتھ کارڈ ایشو ہوتا ہے خاندان کو اس ہیلتھ کارڈ کے تحت پورے خاندان کے سب افراد اگر ان کو ہسپتال میں جا کے کوئی آپریشن کرانا ہوتا ہے ریپٹی چیئرمن صاحب تو وہ اس کے تحت کرا سکتے ہیں مفت یہ بہت بڑی مراعات ہے کیونکہ ہمارے غریب لوگ اپنا خاندان اپنا گھر اپنی زمین سب کچھ گروی رکھوا دیتے ہیں جب کوئی ان کا گھر کا فرق بیمار ہوتا ہے تو یہ بہت خوش آئین بات ہے اسی لیے تو عوام نے یہ بجٹ کھلے ہاتھوں سے اور کھلے دلوں سے ایکسیپٹ کیا ہے اسی لیے تو لوگ سراہ رہے ہیں سو اب میں آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیلز بتاؤں گی میں نے اپنے فاضل دوستوں سے بہت تنقید سنی اور تنقید ان کی میں نے اس لیے سنی کہ ان کے جواب بھی ہیں گوادر کا ذکر ہوا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تیرہ سال کے بعد پرائم منسٹر عمران خان وہ آدمی تھے جنہوں نے گوادر میں بجلی کا کنیکشن دیا ماشاءاللہ اتنے سالوں سے گوادر چل رہا تھا زمینیں بک پہ بک رہی تھیں لوگوں کی انویسٹمنٹ سوکھی ہو رہی تھیں پانی نہیں تھا بجلی نہیں تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اب ہماری حکومت کرنے کو جا رہی ہے ایگریکلچر کا ذکر ہوا بڑی باتیں ہوئیں یہ ہوا وہ ہوا رہے بتائیے آپ لوگوں نے کیا کیا کبھی پہلے کسی حکومت نے ایگریکلچر میں زراد کی فیلڈ کو کوئی اٹینشن بھی بڑے بڑے جاگیرداروں کو مراد دیتے ہیں غریب آدمی پاکستان کا جو ایوریج کسان ہے اس کے پاس ایک ایکڑ ایوریج اس کے پاس ایک ایکڑ زمین ہوتی ہے وہ غریب آدمی اس کا کس نے سوچا یہ پہلی حکومت ہے جس نے گیارہ سو ارب انویسٹ کیے ہیں غریب کسان میں اور آگے جا اور اس کی اس کا ریزلٹ ہم نے دیکھا ہے اس دفعہ بمپر کراپس میں اس کا ریزلٹ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کسان خوشحال ہوا ہے پاکستان کی پیسٹ فیصد آبادی اپنی جیبیں اس کراپ کے بعد بھر کے خریداری کر رہی ہے پاکستان میں اس کو کہتے ہیں ایکانومی کو موو کرنا آگے فیوچر میں ہمارا کیا پلان ہے فیوچر میں عمران خان صاحب کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کہنے کو تو چینیوں یہ سب چیزیں اگر کسی حکومت نے کبھی کوئی شورٹ میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم پلاننگ کی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اب یہ حکومت شورٹ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے میڈیم ٹرم پلاننگ کر رہی ہے لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے اس امید سے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے ہمیں کسی آئی ایم ایف لون کو لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم اپنے خوراک میں خود کفیل ہوں گے لیکن اس کو ہونے میں وقت لگے گا اور یہ حکومت اس طرف لے کے جا رہی ہے پہلی دفعہ لارج سکیل مینیو فیکچرنگ میں ایٹ پوائنٹ سیون فیصد کی امپروومنٹ آئی یہ کیوں آئی اس لیے کیونکہ آپ نے ایک انوائرمنٹ دی لوگوں کو آپ نے بزنس مین کو آپ نے انڈسٹریلسٹ کو وہ انوائرمنٹ دی ہے کہ وہ گروہ کر سکے اور یہ ایک زبردست خوش آئند کام ہے جو ایف بی آر سے جو ہرائسمنٹ ہوتی تھی میں بھی اس کا ایک وکٹم ہوں تو وہ اس کو ہرائسمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے یہ ایک زبردست کام ہے جو اس اس دفعہ ہونے جا رہا ہے اور یہ جنوینلی ہوگا سو یہ جو ایک کام ہے اس سے جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ٹیکس نیٹ بڑے گا اور آپ نے دیکھا ہے اس دفعہ بھی اٹھانہ فیصد انکریز ہوئی ہیں جو ٹیکس کلیکشن ہے اور اتنا ہائی ٹیکس چار ہزار ارب کا پہلے کبھی نہیں کلیکٹ کیا گیا سو یہ بھی ایک بہت خوش آئند بات ہے اور اب ہم پلانز کے ساتھ آگے جا رہے ہیں سو لارڈ سکیل مینیو فیکچرنگ کا میں نے ذکر کیا ہاؤزنگ کنسٹرکشن ایٹ پوائنٹ تھری پرسنٹ انکریز کیا اور اس کو آگے ہم لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگوں کو غریب لوگوں کو جو گھر بنانے کا جو خواب ہر آدمی دیکھتا ہے وہ اب واقعی وہ گھر بنا سکتا ہے فور ٹو فائف پرسنٹ پہ لون لے کے بینکنگ سیکٹر سے اور بینکنگ سیکٹر کو ری وائٹلائز کر دیا ہے فور کلوزر لو یعنی ہم ہمیشہ سنتے تھے امریکہ میں مورگیج ہوتی ہے ویسٹ میں مورگیج ہوتی ہے پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا امیر آدمی عربوں کے لون لے کے ان کو ڈیفالٹ کرتے تھے رائٹ آف کرا لیتے تھے کیونکہ وہ منسٹر ہوتے تھے کیونکہ وہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے پہلی دفعہ یہ حکومت غریب آدمی کو لون دلا رہی ہے کولیٹرل کے بغیر غریب عوام کا درد اگر کسی حکومت کو آج تک ہوا ہے تو وہ تحریک انصاف نے اپنے ایکشن سے دکھایا ہے انگریزی کا مقولہ ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز ہم نے جو کام جو پرائیم منسٹر صاحب کر رہے ہیں یہ اس کی دید نہ ہم نے پہلے دیکھی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ نہیں اس سے تین گناہ زیادہ ہم اچیو کریں انشاءاللہ یورو بانڈ کا جو اجرا ہوا ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ڈھائی گناہ ڈھائی گناہ اس کی اوور سبسکرپشن ہوئی یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ گرین بانڈ تھا بیسٹ آن جو کلائیمیٹ چینج پہ جو ہم نے کام کیا ہے اچھا جی اب دف ڈیم آپ مجھے بتائیے اتنی ستر سال ہو گئے آخری بڑا ڈیم بنا تھا تربیلہ پہلے پانی بیچ دیا پھر ارساب بنایا کیوں نہیں کسی حکومت نے جو اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارا پانی ہمارا پانی ڈیم کیوں نہیں بنایا کیا چیز ان کو روک رہی تھی آپ کو پتہ ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور ڈھائی روپے کا ایک یونٹ بنتا ہے نہیں ہماری حکومتوں نے جو پیشلی آئی تھی انہوں نے پرفر کیا کہ سولہ روپے بیس روپے یونٹ والی بجلی بنائیں کیونکہ اس سے جیبیں بھری جاتی ہیں پہلے مشینیں خریدی جاتی ہیں پھر فیول کی مد میں پیسے لیے جاتے ہیں اور حکومت کو بلیک میل کیا جاتا ہے ایسے معایدوں کے تھروں کہ بجلی بنے نہ بنے حکومت ان کو پیسے دیتی رہے اور ابھی تک ہم ان غلط کانٹریکٹس کو ہم آنر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ری سٹرکچر کریں یہ ہر طرح سے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ ہماری حکومتوں نے مجبور کیا جو پچھلی تھی اب اگر پاکستان کو ہم کھڑا کر رہے ہیں دس ڈیم اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں دو سو ارب کی بنی اورنج ٹرین دو سو ارب جس کا ابھی اس وقت اس مہینے جو اس کا جو بل آیا ہے وہ شاید بارہ کروڑ کا ہے اور اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو فیس کی مد میں بارہ لاکھ روپے شاید بنے ہیں تو بارہ کروڑ کا اس کا اور دو سو ارب کی بنی یہ حکومت بیس ارب میں بھاشا ڈیم بنا رہی ہے آپ موازنہ دیکھئے دو سو ارب میں اورنج ٹرین بیس ارب میں بھاشا ڈیم جس سے پاکستان کی بیس کروڑ عوام فائدہ اٹھائے گی تو وہ دو سو ارب آخر اور اس طرح کے سارے پروجیکٹ کے پیسے کہا جاتے تھے ہر سال پی ایس ڈی پی بنتا ہے اس سال تو ابھی جو سال ختم ہوئے اس میں خبر یہ ہے کہ سندھ نے اپنا پی ایس ڈی پی آدھا بھی استعمال نہیں کیا تو یہ کیسی حکومتیں ہیں اٹھاروی ترمیم بھی لے کے آتی ہیں اس کے بعد پیسے بھی لیتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ اربوں روپے کہاں گئے اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو یہ سوال ہم پوچھتے رہیں گے اور یہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کو جواب ان کے دینے چاہیے اور دکھانا چاہیے دیکھئے آپ کام کرے کام آپ کا بولے گا سی پیک سی پیک کو ہم نے ری وائٹلائز کیا ہے آپ دیکھئے کہ سی پیک میں چائنہ اس وقت پچاسی ملین جوبز نہیں دے رہا ہے پوری دنیا میں ہم اب جو سپیشل ایکنومک زونز بنے تھے پاکستان میں ستائیس لیکن ان میں ایک فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ نہیں آئی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چائنہ ادھر آئے اور فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ اور یہاں پہ پروجیکٹس لگیں جو ہمارے لوگوں کو جوابز ملیں احساس پروگرام جس میں کہ پچھلے سال دو سو چھے ارب دیا گیا تھا اس سال اس کی سکسیس کی بیسز پہ اس کو دو سو ساٹھ ارب دیا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ احساس پروگرام کے درو خواتین خاص طور پر غریب خواتین ان کو بہت احساس نشونما پروگرام جو ہماری ماں اور بچوں کی نیوٹریشن کے لیے ہے احساس آمدن پروگرام جو غریب عورت کو آمدن دینے کے لیے احساس کفالت پروگرام احساس انڈر گریجوئیٹ سکولرشپ پروگرام دو سو ساٹھ مختلف پروگرامز ہیں جو احساس کے انڈر چل رہے ہیں اور اس حوالے سے میں ایک یہ بھی بات ازرائے تذکرہ بتاتی جاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو پچاس لاکھ لوگ تھے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز تھے اور جب ہم نے اس کے ڈیٹا کو دیکھا تو اس میں سے آٹھ لاکھ وہ تھے جو افسر افسروں کی بیویاں اپنے پولیٹیکل لوگ اور اس طرح کے لوگ تھے آٹھ لاکھ لوگ اور یہ دس سالوں میں ہوا تھا ہم نے دھائی سال میں ہم نے دھائی سال میں پچاس لاکھ سے ایک کروڑ سے اوپر چلے گئے ہیں بہت بڑی کلائمیٹ چینج پہ دس بلین درخت لگانے کا جو ہمارا اہد ہے ایک لاکھ جابز اس میں ہم دے چکے ہیں ظاہر ہے تکلیف تو ہوگی آپ لوگ بھی کوئی نمبرز اگر بتاتے کچھ کرتے تو ہمارا دل بھی آپ کے لئے فخر سے بڑا ہوتا ایک لاکھ جابز اس سے ملی ہیں اور گرین جابز اور دنیا سراہ رہی ہے کلائمیٹ چینج پہ جو پاکستان نے کیا ہے اچھا جی بات ہوئی تھی میں نے سنی کسی نے کہا جی کہ ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ عوام کے پیسے ہیں میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں اور یہ پیسے بچانے چاہیے کوئی مجھے جواب دے دے کہ وہ جو کیمپ آفیسز ہوتے تھے پرائیم منسٹر چیف منسٹر کے کسی پہ نوے عرب لگ رہا ہے کس پہ نوے لاکھ لگ رہا ہے باہر کے ٹرپس ہر ٹرپ پہ چودہ لاکھ ڈالر سترہ لاکھ ڈالر مجھے ایسے سادہ آدمی کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے اس میں زیرو کتنے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں حساب کون دے گا کس نے ٹیکس پیئر کے پیسے اپنے اپنے رشتہ داروں کو جہازوں میں بھر کے یونائٹیڈ نیشنز کے سیشن میں لے کے گئے کون اس کا جواب دے گا کس کے پیسے تھے ہمارے پیسے تھے کوئی جواب دے گا آپ بتائیے ہمارا پرائیم منسٹر ان کے بچے یوکے میں ایک ٹرپ انہوں نے لگایا نہیں دھائی سال ہو گئے باتیں کرنا بڑا آسان ہے آپ جواب دیجئے بتائیے کجھر گئے وہ پیسے کجھر گئے وہ پیسے اچھا پیٹرل کی بات بھی کر لیتے ہیں پیٹرل کی بات بھی کر لیتے ہیں میں آوازیں سن رہی ہوں دیپٹی چیئرمن صاحب جب یہ ایسی باتیں ہوں گی تو جواب تو دینا بنتا ہے نا دیکھئے پچھلے ایک سال میں انڈیا میں ستران دفعہ پیٹرل کی پرائیس انکریز کی ہے ستران دفعہ پاکستان میں پچھلے چار مہینے میں ایک پائی نہیں انکریز کی گئی تو باتیں نہ کریں پاکستان افورڈ ابیلٹی کے حوالے سے جو اچیومنٹس ہمارے ہماری حکومت نے اس دفعہ کی ہیں ایک ان کی ایک پروجیکٹ تھی مجھے بتائیں کرز اتارو ملک سمارو کدھر گیا وہ پیسے جو ہم نے ہماری جیبوں سے نکالے تھے کدھر گئے وہ پیسے بتائیں ہمیں نائنٹین نائنٹیز میں انہوں نے لائے بلز انہوں نے لائے تاکہ یہ باہر پیسے بھیج سکیں ڈالر اور وہاں پر اپنی بلیک منی کو وائٹ کریں اور منی لانڈرنگ جو ابھی تک حساب نہیں ہے دے سکے کہ وہ جو ہمارے لیڈر ملک سے باہر بیٹھے ہیں روز باہر نکل کے تصویر بنواتے اپنی ایون فیلڈ سے باہر نکل کے جب دل کرتا ہے تو ادھر بھی چلے جاتے ہیں پولو کے میچ دیکھنے مجھے بتائیں بیمار لوگوں کا کیا بنتا ہے جو لوگ بیمار بن کے ملک سے باہر جاتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے کہ وہ پولو کے میچز جا کے دیکھیں اور تالیا بجوائیں مجھے بتائیں مجھے بھی لے جائیں ہمیں بھی لے جائیں ہم بھی وہ پولو کے میچ دیکھیں ہم بھی جائیں اور دیکھیں کہ کیسے بیماری پر پرسچہ کٹتا ہے اور باہر جا کے ہم انجوائے کریں انگلنڈ کا مزہ ادھر موسم بھی تھنڈا ہے یہاں جیسی گرمی بھی نہیں ہے ہم پہ بھی کوئی رحم کریں بات سنیں ہمیں بھی جہاں پہ لے جائے بچٹ کس پیچ پہ آئے ٹھیک ہے جی بات یہ ہے کہ جب سچ بولا جائے گا تو تکلیف تو ہوگی کوئی بات نہیں سنیں اور برداشت کریں اور کوشش کریں کہ جو صوبے اور جو حصہ آپ کے پاس ہے اس میں کوئی آپ کچھ دکھائیں کوئی کام کر کے دکھائیں غریب آدمی کا خیال کریں غریب آدمی کے مسئلوں کو حل کریں اپنے صرف مسئلوں کی بات نہ کریں بہت شکریہ سینیٹر کرتلین مری صاحبہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی وہ جھوٹ بار بار ریپیٹ کرنے سے سچ نہیں ہو جاتا تھانکیو دیپیٹی چیئرمن صاحب پیٹی آئی کا موٹو ہے کسان کے پاس ایک اکڑ زمین ہے گھا سے آ رہے ہیں یہ شاید تبھی کسی کھیت پہ گئی نہیں ہم کسانے ہم سے پوچھ لیں پچھلے چار مہینے میں ایک دفعہ پیٹرول